بسم اللہ الرحمن الرحیم وصیم اکتر بھائی سابق میر اور رابطہ کمیٹی رکون مسود محمود بھائی بھی شامل تھے انجینئر سابر حسین قائم خانی بھائی ایم پی اے ندیم صدیقی بھائی اور سلین وزاک بھائی اسٹے سینچارچ وہ جہے اس پرنڈال میں شامل تھے اس پرگرام میں شامل تھے جنہوں نے اپنی تقریر سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جہے دس اکتوبر کی ریلی کو جہے ہمیں مضبوط کرنا ہے ہمیں مضبوط بنانا ہے اور اس کو کامیاب کرنا ہے اس سلسلے میں تمام لوگوں سے جہے یہ بات کی ان سب ذمہ داران ہیں ساتھیوں نے کہ جہے وہ اس ریلی کو کامیاب کرنا ہے جو دس اکتوبر بھروز اتبار کو نکالی جائے گی جیسے ایم کی ایم کی روایت رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح شورٹ نوٹس پر جو ہے محتردہ کمیمنٹ پاکستان اپنے عوام سے اپنے ہمدردوں سے اپنے قرآن سے انٹیک رہتی ہے تو اس سلسلے کے تصوصل کو آگے بڑھاتے ہوئے جو دس اکتوبر کو سندھ حکومت کی نسل پرستی جو شہری حقوق جو ہے وہ سلب کر چکی ہے اور دیگر معاملات پر جیسے کہ ہمارے ہاں دیگر ایشوز ہیں حقوق کی سلبی ہے اور جو ہے وہ نوکنیوں پر بندش ہے ان معاملات کے حوالے سے آج ایک پورام منقض کیا گیا تھا اور ماشاءاللہ تمام لوگوں نے اس میں بھرپور شرکت بھی کی اور ہمیں بھی رابطہ کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں انہیں خوش آمدید کہا کہ انہوں نے آخر لوگوں سے بات بھی کی اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایم کیم اپنے بازوں پر قائم و دائم ہے اور اگر وفاقی حکومت کا ایم کیم حصہ بھی ہے تو کسی وجوہات کی بنا پر آج جو شہری علاقوں میں جو ترقیتی کام ہو رہے ہیں یہ بھی ایم کیم پاکستان کی مرون میں منت دی ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ لطیبہ نمبر پانچ کیلئے میں ایک اچھی خبر دیتا چلوں کہ ایک انقریب ایک روڈ بننے جا رہا ہے جو مہرابا سویٹس کی طرف ہے یہ بالکل جو ہے وہ کہنا ہم اپنا پایا تکمیل تک پہنچے گا یہ تمام کام وفاق سے ہم لے رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں سن حکومت کے اگنس جو ہم اپنے احتجاج کو بلند کر رہے ہیں اس کے سلسلے کے تیاد یہ سارے برگرام منقض کیا تھا اعوذ باللہ منہ شہیتوانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کی احمد کا والا شکر گزاروں کہ آپ تمام میڈیا والوں نے عوامی رابطہ مہم کی سلسلے میں اس پنڈال میں اس تقریب میں شرکت کی میں سب کا شکر گزاروں مہاجروں کا اپنا یہ وطیرہ رہا ہے کہ اپنی قوم کے لیے اپنی عوام کے لیے ہمیشہ سے آواز بلند کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی آواز بلند کرتی رہے گی یہ جو ریلی کا انقاد ہے بسیکلی حقوق ریلی کے نام سے اس کو دیا گیا ہے اس کا نام آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو سندھ گورنمنٹ نے سندھ کے اندر مہاجروں کے جو حقوق غزب کی ہوئے ہیں اچھا ایک سلسلہ ایسا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے یا بھٹو دور میں جب یہ آپ کا کوٹا سسٹم نافذ ہوا اس کے بعد پھر یہ معاملہ تے ہوا گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ اور نمائندوں کے درمیان کے سکسی فورٹی کا ایک ریشو دیا جائے گا کہ سکسی پرسنڈ دہی سندھ کے اندر نوکریاں دی جائیں گی فورٹی پرسنڈ شہری عبادیوں کے اندر نوکریاں دی جائیں گی تو یہ بھی ہم نے قبول کر لیا کہ جی ٹھیک ہے سکسی پرسنڈ دہی علاقہ اور فورٹی پرسنڈ شہری علاقہ لیکن ستم زرفی یہ ہوئی اس کے اوپر کہ سکسی پرسنڈ تو انہوں نے اپنا پورا کوٹا لے ہی لیا اور فورٹی پرسنڈ بھی جو شہری سندھ کا کوٹا تھا اس کو بھی اپنے دہی علاقے کے لوگ تھے ان کو شہری علاقوں میں وہاں بھیج کر ان کا ڈوبے سائل پی آر سی بنوا کر وہ جو فورٹی پرسنڈ شہری سندھ کو ایلوٹ کیا گیا تھا کوٹا وہ بھی دہی سندھ والوں نے اس پر قابض ہو گئے وہ تو یہ سمجھ لیں کہ اب ہنڈڈ پرسنڈ پر ان کا راج ہے نوکریوں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی جیسے کہ مسود محمود بھائی نے بھی بتایا اور وسیع مقتر بھائی نے بھی بتایا کہ یہ انشاءاللہ آخری دمال ہوگا یہ انشاءاللہ اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ان کو مجبور کریں گے آئندہ ہم یہ ریلی نکالنے کی انشاءاللہ ہم لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی حقوق کی مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمیں یہ ہمارے حقوق ہیں وہ دینے پر مجبور ہوں گے انشاءاللہ یہ بہت شکریہ اعوذ باللہ امن شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ناصر زیاد اسوالی ہے میں یہاں پر یوسین چارج ہوں اور سابقہ وائس چیئرمن بھی رہا ہوں یہاں پر بات یہ کہ یہ جو سارا سلسلہ ایم کیوم نے سٹارٹ کیا ہے یہ ہمارے حقوق کے لئے ہمارے حقوق کے لئے جنگ لڑنا جا رہی ہے ایم کیوم اس کے لئے ہم سب لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہوگا ہر حال میں نکلنا ہوگا اپنے بچوں کے سمجھنے ان کے مستقبل کے تحفظ کے لئے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ نکلیں زیادہ زیادہ تعداد میں نکلیں میں سے زیادہ کیا کہوں گا کیونکہ وسیب اقتر بھائی بہت کچھ کہے چکے ہیں یہاں پر اکرم بھائی نے بھی بہت کچھ کہا ہے یہاں پر ابھی اس کے علاوہ مسعود محمود بھائی نے کہا تو یہ ہم سب لوگوں کے لئے سب کے لئے بہت ضروری ہے یہ ہماری جنگ ہے جو ایم کیوم لڑنے جا رہی ہے اس کے لئے ہمیں ایم کیوم کی طاقت بننا ہے اور ہمیں نکلنا ہے ہر حال کے اندر شکریہ شکریہ آپ نے دیکھا ایم کیوم پاکستان کی جانب سے بیٹائی ٹون سیکٹر جی کی جانب سے رابطہ موہم اور شہر حقوق کے نام سے انوان سے یہ پرگرام ترتیب دیا تھا جس میں سیکڑوں کی تعداد میں کارکنان اور عوضہ داران شریک تھے جہاں عظم کیا کہ جو شہری حقوق ہیں ان کو حاصل لیں گے ایم کیوم پاکستان کے پلیٹ فارم سے وہ سارے کام کروا کے دیں گے جو عوام چاہتی ہے آپ نے دیکھا ایچ پی لائیو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے جو کہ ایم کیوم پ سب کا یہی کہنا تھا جو شہری حقوق چاہتی عوام وہ دیے جائیں بنیادی حقوق پانی بجلی گیس وہ نہیں دیے جا رہے یہاں تک کہ ایون گورن ملازمت کے لیے جو اردو سپیکنگ ہیں جو بانی پاکستان ہیں جنہوں نے یہ پاکستان بنایا ان لوگوں کو نظرانداز کیا اتاہ چاہوں گا میں اپنا سلیم زہی ایچ پی لائیو ٹی وی سے کیمرا مین علیوائی شاہ کے ساتھ اللہ حافیس اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف